ملکم ہے گئیز ایک اور نیو ویڈیو میں اور میر کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو ہونے والی ہے کہ جو سٹوڈنٹس لندن میں رہتے ہیں اور انہوں نے یونیورسٹی آف ہٹ فر شہر جانا ہوتا ہے تو کیسے جائے جائے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے نا ہمیں خواست پڑ رہی ہے اور کنسلٹنٹ نے جگہ پسا دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سیکنڈلے کچھ کیریز بھی مجھے آج کل کافی آ رہی ہیں انسٹا پر اور ای میل بھی آ رہی ہیں کہ ہمیں کنسلٹنٹ جو ہے یونیورسٹی آف ہٹ فر شہر کو جو ہے وہ رکمنٹ کر رہا ہے اور بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہٹ فر شہر جب ہم نے چیک کی ہے ریکنگ وغیرہ تو ٹھیک ہے بٹ یہ آؤٹسائیڈ لندن ہے لندن سے کافی دھور ہے تو دیکھیں جب آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کنسلٹنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ ایس آؤٹسائیڈ لندن اور 45 منٹس سنٹرل لندن تو بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے اور 45 منٹس دوری لندن سے ا اگر آپ ٹرین پہ جائیں اور سن پین کرس انٹرل لندن میں واقعی ہے لیکن کروس کے پاس اس پہ جائیں تو بلکل 45 منٹس ہی لگتے ہیں یونیورسٹی آف ہٹ فر شہر میں پھر چھنے کے لئے بٹ کوسٹ آپ کو ٹونٹی ٹونٹی فائی بھائی پانٹس بھی پیک فیکٹر کی وجہ سے پڑ رہی ہوتی ہے مطلب ریٹرن کے لیے تو ابھی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی تو چوز کر لیا ہے ہٹ فر شہر آپ جاننا تو جاننا ہے اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ د دیکھ لیں یا تو آپ ٹائم سیف کر سکتے ہیں یا کوش سیف کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوش کیسے سیف کرنے ہے ٹائم تو زیادہ لگتا ہے اس اس میں جو میں روٹ آپ کو بتا رہا ہوں بٹ بہت سستا آپ کو بتاتا ہوں کتنے پانٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں اور بڑا ایزی سا سین ہوتا ہے اور دیکھیں انسٹی دو یا تینین جانا ہوتا ہے آپ کو اور اگر اس میں آپ اپنا ہنڈرڈ پانٹس ویسٹ کر دیں ایک ویک میں آنے جانے میں تو یہ ورث ریٹ نہیں ہوتا تو آپ نے ایک ورث ریٹ چوز کر لیا تو اکی ہے ڈیٹس گوڈ آؤٹسائیڈ لینڈن ایس کا ایک پڑک آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ لینڈن سے بہت گریب ہے ٹھیک ہے آپ لینڈن میں رہ سکتے ہیں اور اپنا job shop لینڈن میں کر سکتے ہیں اور اپنے تین دن ہی جانا ہوتا ہے تو آپ اس یونیورسٹی کو چوز کر لیں کوئی issue نہیں ہے آپ کو اس یونیورسٹی میں چوز کرنے میں سیکنڈلی آپ کو جو بینک سٹیٹمنٹ کے اوالے سیکسپنس ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے 1023 پانٹ ہو جاتا ہے جو کہ اگر انسائی لینڈن یونیورسٹی ہوتی 1334 پانٹ ہوتا تو ابھی چلتے ہیں اس ٹائم میں موجود ہوں جی الیزبت لائن کے پاس اور الیزبت لائن کا جو سٹیشنیاں پہ لگتا ہے وہ ویسٹ ریٹن ہے تو ابھی میں ویسٹ ریٹن سٹیشن سے آیا ہوں تو ابھی میں ایک بس لوں گا اور اوکسپریز ٹاؤن سینٹر جاؤں گا آپ نے بھی جہاں پہ بھی رہتے ہیں ٹیوب لے کے اوکسپریز ٹاؤن سینٹر جانا ہے ٹھیک ہے ای تینگ میٹرپولیٹن جلتی ہے اور وہ جاتی ہے الیزبت لائن پہ اگر آئیں گے تو الیزبت لائن آپ کو ویسٹ ریٹن یا ہیس ہیڈ ہرلنگٹن سٹیشن ہوتارے گی یا ساؤھ ہال ہوتارے گی وہاں سے آپ بس لے کر اوکسپریز جا سکتے ہیں تو اوکسپریز میں اوکسپریز ٹاؤن سینٹر ہے اس کے قریب بس اتارتے ہیں پھر وہاں سے اتارتے ہیں اگلی بس کہاں سے چلتی ہے اور کتنے پیسوں میں آپ کو اوکسپریز ٹاؤن سینٹر ہے تو ملتے ہیں آپ کو اوکسپریز ٹاؤن سینٹر میں دیکھیں ابھی میں اتر چکا ہوں بس سے اور بس سے میں اتر ہوں ٹاؤن سینٹر کے کسی بھی سٹاپ پہ اتر سکتے ہیں بیلمنٹ روڈ پہ مسئلی بس جو ہوں ٹرمینیٹ ہوتی ہیں جیسے ہی آپ بیلمنٹ روڈ سے اتریں گے اور آپ نے فرس ٹائٹ لے کر سیدھ آتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ سیدھا آئیں گے اور نیکسٹ راؤنڈ آئے گا اس سے اپنے فرسٹ راؤنڈ آئے گا اس سے جب بیلمنٹ روڈ پہ اتریں گے وہاں سے آپ نے فرسٹ رائٹ لے نا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے یہ فرسٹ راونڈ آئے اور اس سے دوبارہ رائٹ لینے لگے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں تو یہ راونڈ آ بوٹ جو سامنے ہیں اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے یہ بیلمنٹ فوڈ وائن سٹور اور اکس پریج ویٹس اس کے سامنے سے رائٹ اور اسے سٹریٹ یہ بس ٹاپ نمبر و اور بس نمبر ہے سیون ٹو فور جو کہ آپ کو یہاں سے لے کر جائے گی انیورسٹی آف ہڈفر شاہر اور آپ لوگ جو ہیں یہ ہیتروں سے بس چلتی ہے تو آپ ہیتروں سے سیون ٹو فور میں جا سکتے ہیں دیکھیں سٹونٹس کھڑے میں ہڈفر شاہر انیورسٹی کے لئے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بس آگے سیون ٹو فور اور یہ لیمیٹس ٹاپ اس سے لکھتے ہیں اور یہ جا رہی ہے ٹکٹ لے لیتے ہیں ٹکٹ 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 ne ہیں کہ آپ نے نئی نمبر نے کیا جی پی ریجسٹر نے کیا کاؤنٹ نے کیا جلدی سے جلدی ان کو کر لیں ڈاکمنٹس اپنے پورے کریں اور خدا رہا نئی نمبر خود اپلائی کریں ابھی ایک کیس ایسا ہوا ہے کہ اس نے کسی سے سیڈن نے نئی نمبر اپلائی کروایا انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیلز دے دیں اس سے ٹو منس فری کام بھی کروایا انہوں کو نئی ریفرنس نمبر دیا اب نئی نمبر دیا اب جب نئی دیپارٹمنٹ کو فون کیا ہے کہ اس کا نئی نمبر کا ڈریس چینج کرنا ہے دوسری جگہ ڈلیور کر دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ای میل بتائیں جس ای میل سے آپ نے نئی نئی بنایا تھا آپ نے اپلائی کیا تھا تو اتارا 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 نئی نمبر کو اپلائی کریں نہیں تو بہت پرابل ہوتی ہے یہاں پر ڈاکمنٹس آپ کے سب سے قیمتی ہوتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ